الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعالی وعصحابی اجمعین اسلامی تاریخ و رفتار اور دنیا پر اس کے اثرات اب اسی سے جڑا ہوا انوان جو پہلے بھی آ چکا ایک نئے سیرے سے اب ہم غور کریں اس کے پہلے آ گیا کہ شریعہ جو ہے کس کس دپارٹمنٹ تک پہنچ کر کے ہمیں اپیل کرتا ہے اور قانون دوسروں کے لیے تو یہ ہے کہ پرسنل لائف کے اندر عملی زندگی کے اندر انہوں نے دین کو جو الگ کیا اور دنیا کو الگ کیا اس کے نقصان وہ بھگت رہے ہیں مگر امت مسلمہ کے لیے امت مسلمہ کے لیے تو ماں کی گود سے لے کر کے قبر میں جانے تک کہ ہر معاملہ شریعہ کے دائرے میں آتے ہیں اور شریعہ جب قانون بناتا ہے اور اب جب شریعت کا قانون بنتا ہے تو اس کے اندر پروٹیکشن آف دین پروٹیکشن آف لائف پروٹیکشن آف وزڈم پروٹیکشن آف ریس اور پروٹیکشن آف پروپرٹی اور ویلت یعنی دین کی حفاظت جان کی حفاظت اقل کی حفاظت نسل کی حفاظت مال کی حفاظت ان کو ابجیکٹیوز کے طریقے پر بنا کے پیش کرتا ہے کہ ہمیں کس چیز کو کیسے سیف رکھنا ہے دین کو محفوظ رکھنا ہے تو ہمیں کیا آنا چاہیے کون سے علوم آنے چاہیے اور اگر ہمیں وہ علم ڈائریکٹ نہیں ملتا ہے تو ہمیں کہاں سے وہ لینا چاہیے جان کی حفاظت اس کی ذمہ داریاں کیا کیا اسلام نے ڈالی اس کی مثالے میں سامنے آئیں اقل کی حفاظت کے بارے میں اڈکشن کی مثالے پچھلے ہفتے تفصیل کے ساتھ آئی تھی نسل کی حفاظت کے بارے میں شادی بیعہ کا معاملہ اس کے بارے میں تفصیل سے بات آئی تھی مال کی حفاظت کے بارے میں بھی تفصیلات ہمارے سامنے آئی تھی اب ان پانچوں چیزوں کے دیکھا جائے اور فق کو دیکھا جائے تو فق ہی وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے اس کے مین کو اور اس کی وزڈم کو ہم حاصل کر سکتے ہیں اگر فق کا ذریعہ نکال دیا گیا اور اس انڈریسٹینڈنگ اور سمجھ کا ذریعہ نکال دیا گیا تو شریعت پر صحیح عمل بھی نہیں کیا جا سکتا اور شریع اللہ کے بارے میں بحث بھی ہوگی تو غلط ہو جائے گی اتنی بات ہم سبج ہے اور اتنی بات اگر ہمارے ذہنوں میں آ جائے تو عمل کرنے کے لیے ہمارے پاس لیول آسان ہو جاتا ہے ایسا نہیں ہے کہ ہر شخص کے لیے ایک دم سے شریعہ کے ہر جز کے اوپر عمل کرنا لازم ہو جاتا ہے تین لیولز بنائی گئے ہیں تین سطحیں بنائی گئیں ہیں ایک صاحب ایمان صاحب ایمان سے مراد ہر مسلمان اس کے لیے شریعت کی بنیادی تعلیم یعنی بیسک نالج حاصل کرنا اتنا ضروری ہے کہ اس سے جو حکم نکل رہا ہے اس سے وہ واقف ہو جائے اور اس کو یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ نمبر ون ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ ایمان اور عقیدے کو سمجھے کہ ایمان کیا چیز ہے اور عقیدہ کیا چیز ہے ایمان اور عقیدے کو سمجھنے کے واسطے عام طور پر بچپن میں جو تعلیم دی جاتی ہے ایک ضرورت یہ ہے کہ اس کا ریویزن ہوتے رہنا چاہیے ہم سب کی کمی یہ ہے کہ بچپن میں بچوں کو پہلا کلمہ تیب دوسرا کلمہ شہادت اس کے بعد بھول جاتے ہیں کیا اس کی حکمتیں اس کے پیچھے ہیں عقیدہ اور ایمان سے جو چیزیں کلیش ہوتی ہیں جو چیزیں ٹکراتی ہیں وہ اس ٹکراؤں کے نتیجے میں عقیدے سے انسان کیسے باہر نکل جاتا ہے یہ شریعت سب سے زیادہ اس کی طرف توجہ دلاتی ہے اور صحابہ کا معمول یہ تھا کہ اتنا زیادہ توجہ کرتے تھے کہ جیسا کہ محدثین نے لکھا ہے کہ صحابہ آئے دن آپس میں یہ کہا کرتے تھے ترجمہ تو یہ ہوا کہ آجاؤ تھوڑی دیر ایمان کی بات کریں لیکن محدثین نے لکھا ہے یہاں پر ایکسپرٹس نے لکھا ہے کہ صحابہ یہ کہا کرتے تھے آؤ ہم ایمان کا چرچہ کریں آؤ اور ایمان کو تازہ کریں ایمان کے بارے میں بات کریں ہم اور آپ غور کریں کہ ایمان کے بارے میں بات کتنی ہوتی ایمان کے بارے میں بس بات ہو جائے کہ ایمان کہا جاتا ہے تصدیقم بالجنان و اظہارم باللسان والعمل بالارکان کے دل و دماغ کے یقین کے ساتھ اور پورے اعتماد کے ساتھ ایک اللہ کو ماننا اور زبان سے اس کا اظہار کرنا اور اس کی ریکوائرمنٹ پر زندگی میں عمل کرنا لیکن اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہیں کبھی ہم نے سوچا اگر غور کریں گے تو شریعت میں سے یہ ریکوائرمنٹ جو نکل کر کے آتی ہے شریعت اللہ جو ہے ایسا نہیں ہے کہ ہمیں سیکٹر میں بند کر کے مسجد میں محتقیف کر دیتا ہے شریعت اللہ تو ہمیں ہمیں دل کی اصلاح سے نکال کر کے پوری دنیا کو اس میں سمیٹتا ہے اب آپ دیکھئے پہلا ہوا عقیدہ عقیدہ اور ایمان دوسرا ہوا اخلاق اور کردار جو باتیں ہوئیں ہیں اس کو اگر ایک ایک جملے میں پیش کیا جائے عقیدہ اور ایمان عقیدہ اور ایمان کیا ہے پیورلی اندر سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے ہر طرح کی گندگی ہر طرح کی وہ چیزیں جو اللہ کے مقابلے میں زیادہ بڑھ رہی ہے اس کو نکال کے پھیک دینے کا نام عقیدہ چاہے ہماری ویل ہو چاہے ہماری ایموشنس ہو چاہے ہمارا ریس ہو چاہے ہمارا علاقہ ہو نیشنلیزم ہو لیورلیزم ہو سیکلوریزم ہو کچھ بھی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں اگر وہ آ رہا ہے تو عقیدہ سے ٹکرا رہا ہے اس کو نکال کر کے پھیک دینے ہی عقیدہ اب اپنے آپ کو پاک کر دیا تو پاک کرنے کا مطلب نہیں ہے کہ ہم پاک کر کے ایک کونے میں بیٹھ گئے اور جنگلوں کی راہ لے لیا دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہے بکشو بن گئے اور جا کر کے کچھ اور کرنے لگے یہ مطلب شریعت کا نہیں ہوتا ہے کوئی ایسا کرتا ہے تو اسلام اس کو روکتا ہے اس کے بعد درجہ کیا آتا ہے معاملات اور اخلاق کہ تم جاؤ سوسائیٹی کے اندر معاملہ کرو معاملہ کرنے کے لئے ٹرانزیکشن زبان سے ٹرانزیکشن ہمارا لیندین سے ٹرانزیکشن رشتے ناتوں سے ٹرانزیکشن اس کو شریعہ نے پھر اس کے ریکوائرمنٹ پیش کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی سے دیا اس کے بعد کیا آتا ہے رسوم و رواج کہ ہمارے جو کسٹمز ہیں ہماری جو ثقافت ہے اور کسٹمز اور ثقافت کے معاملے کے اندر آپ ہم غور کریں کہ اسلام نے ہر کسٹم اور ہر ثقافت کو اکھار کر نہیں پھیکا ہے ہر چیز کو نہیں کر دیا ہے کہ دین کو اگدم خوشک بنا کر پیش کر دیا لیکن وہ کسٹمز وہ رواج جو شریعہ کے ریکوائرمنٹ سے اور انسان کی جو رسپونسیبیلٹیز ہیں اس سے ٹکرا رہا ہے تو اسے نکال کے شریعت نے پھیکا ہے کہ صرف اپنی خواہش کے واسطے فضل خرچیاں کرنا اپنی خواہش کو اپنی چند دنوں کے خوشیوں کے لیے اپنی پارٹیاں سجا لینا ان چپ چیزوں کے ان رسوم اور رواج کو اسلام نے نکال کر کے پھیکا ہے لیکن جہاں پر فضل خرچی نہیں ہو رہی ہے وہاں پر اسلام نے کہیں دخل نہیں دیا ہے بلکہ اجازت دی ہے کہ تمہیں خوشیاں منانا ہے اب آپ دیکھیں روزہ رمضان رمضان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک مہمان مہینہ قرار دیا اور اس کی عبادتوں کا ثواب بہت بڑھا دیا اللہ تعالیٰ نے اس میں خوشک رہنا بھوکے رہنا تکلیف برداشت کرنا اللہ کو بہت پسند ہے اور کوئی شخص کہے کہ اللہ کو اتنا جب پسند ہے کہ اس سیچویشن میں ہم بھوکے رہتے ہیں اور بھوکے رہنے میں پیٹ سے جو باس آتی ہے وہ بدبو بھی اللہ کو جو ہے مشک اور زافران سے زیادہ پسند ہے تو جب اللہ کی اتنی پسندیدہ چیز ہے تو ہم جو ہے روزہ چھوڑیں گے ہی نہیں کیا شریعت اس کو کرنے دے گی شریعت اس کو نہیں کرنے دے گی شریعت کو حکم دے گی کہ چاند ہوا عید کا اللہ انعام جس دن بات رہے ہیں اس دن خوشیہ مناو تم اور اسی کو عید کا دن قرار دیا تو رسوم و رواج کے معاملے میں بھی شریعت جو ہے شریعت ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ سے کٹ کے الگ کر دیتا ہے تم اپنے ثقافت کے اعتبار سے اپنے علاقے کی ثقافت کے اعتبار سے تم پہناوا بھی پہن سکتے ہو تم چیزیں بھی کھا سکتے ہو تم خوشیہ بھی منا سکتے ہو بس دائرے کار وہ ہے کہ اس کا کلیش عقیدے کے ساتھ اور معاملے کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے پھر اس کے ساتھ ایک چیز اور آتی ہے شریعت میں وہ ہے ریسورس اور ذرائع کا استعمال کرنا ریسورس اور ذرائع کے استعمال کرنے میں بھی شریعت نے ایک دم سے روک نہیں لگا دیا کہ نہیں نہیں یہ کفار کی طرف سے تم نہیں لے سکتے اگر روک لگایا ہوتا تو جو میڈیسن مسلمانوں نے ڈیولپ کیا مسلمانوں جو میڈیسن ڈیولپ کیا اس کا اوریجن یونان ہے آج تک بھی طبعی یونانی کے نام سے مشہور ہے وہ حالانکہ کام مسلمانوں نے اس پر کیا تھا وہ تو صرف بیس تھی مگر مسلمانوں نے لیا اور اس بیس کو بھولایا نہیں اس کا نام بھی یونانی میڈیسن ناج بیر آج رکھا فلسفی بھی کبھی بڑا حصہ یونان سے ملا مسلمانوں نے استعمال کیا لیکن جہاں جہاں وہ اللہ کی احکام سے کلیش ہوا اس کو نکال کر کے کنارے کر دیا اس کو فلٹر کر کے اپنایا تو شریعہ ہمیں سب سے پہلے ایمان اور عقیدے کی طرف لے کر کے جاتی ہے کہ ہر شخص اپنے آپ کو درست کر کے اپنی ٹرانزیکشن اپنے معاملات کو اپنے اخلاق کو درست کر لیتا ہے جب پوری سوسائٹی ہی درست ہو گئی تو جرائم ہوں گے ہی کیوں اس کے باوجود بھی جرائم ہوتے ہیں تو پھر وہ ایکسپشن ہے اور اس ایکسپشن کو نہ نکالا جائے تو پوری سوسائٹی کرپھ ہو جاتی پھر تیسری چیز کیا ہوتی ہے فق یعنی ظاہری احکامات اب عقیدہ تو دل کا معاملہ ہوتا ہے اب کوئی یہ کہہ جیسا کہ بعض فرقے جو گمراہ فرقے یہ کہتے ہیں اقیم السلات نماز دل میں قائم ہو گئی نماز اس کی ریکوائرمنٹ قائم کرنا ہے دل میں اس کو قائم کر لی اللہ کا یقین بسا لیا بس ہو گئی نماز تو شریعہ اس بات کو نہیں مانتی کہ تمہارے دل کے خیالات کے اوپر اللہ کو معلوم لیکن سوسائٹی دل کے خیالات پر نہیں جاتی شریعہ کو عام انسانوں کے لیے عام مثالوں سے سمجھایا گیا کوئی کہے کہ نہیں میں نے دل میں اپنا عقیدہ درست کر لیا اور دل میں اپنی نمازیں درست کر لی تو شریعہ اس بات کو نہیں مانتی کہ جب تم یہ خیال کر کے کہ میں نے کھا لیا اور اپنا پیٹ بھر گیا ایسا ہو نہیں سکتا ہے لہٰذا شریعہ کے معاملے میں بھی جو دل میں اس کو زبان سے بولنا پڑے گا اس کو عمل میں لانا پڑے گا نماز ظاہری طور پر تمہیں پڑھنا پڑے گا فق یعنی ظاہری احکامات و ہدایت کس لیول کے لیے نماز فرض ہے کس لیول کے لیے روزہ فرض ہے کس کے لیے زکاة فرض ہے یہ تمام کی تمام چیزیں شریعت عمل کرنے کے لیے ہماری لیے دائرہ دائرہ کار فرام کرتی اب اتنی باتوں کے بعد آئی ایم دس منٹ تھوڑا سا اس کی جھلک آپ کے سامنے پیش کریں تاکہ آج یہ عنوان پورا ہو جائے اور اس کے بعد وہ اناوین جو قرآن مجید میں سورہ نور کے اندر نکاح طلاق ہبا وراثت اور اسی طرح سے وسیعت اور ایسے ہی مہر پھر اور بھی جو بحثے ہیں ان عنوانات کے اوپر اس وقت بات کرنا مناسب نہیں ہے کیونکہ ابھی سیچویشن ایسی نہیں بنی ہے کہ اور لوگ بھی آئے اس کو ہم پھر سے ڈال دیتے ہیں دسمبر جنوری کے مہینے تک آئین ممکن ہے کہ ہماری سٹوڈنٹس بھی آف لائن آ جائیں تو انہیں بھی اس کا فائدہ ملے گا اور وہ دو سنوں تک لے کر کے جائیں گے اور باقیدہ اس کے بارے میں جو تیاریاں کی گئیں سب کے سامنے آئے اور بھی بڑے پیمانے پر آئے تو سب کا انشاءاللہ فائدہ ہوگا تو اس حصے کو چھوڑتے ہوئے بیچ میں ہم پھر سے عثمانی سلطنت والا انوان اگلے ہفتے یعنی بائیس تاریخ سے اس کا شروع کرنا ہے تو دس منٹ میں ہم اس کی ایک جھلک آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا جس سے اندازہ ہو جائے گا کہ کیا وجہ تھی کہ آج شریع اللہ پر اعتراض ہو رہا ہے وہ ریزن آپ کو سمجھ میں آ جائے گا تو اب تک جتنی باتیں ہم لوگوں نے سمجھی اس میں یہ بات سمجھ میں آئی کہ قرآن اور حدیث جو ہیں وہ شریعت ہیں اس کے اندر تبدیلی اور اس کے بارے میں جانکاری جو فق کہلاتی ہے یہی وہ راستہ ہے جس کے ذریعے سے شریعت تک پہنچا جا سکتا ہے اور اس راستے سے پہنچنے کے لیے قرآن حدیث اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں انڈریسٹینڈنگ اور جو اجتہاد ہے وہ شریعت تک ہمیں پہنچاتا ہے اور اس کے ریکوائرمنٹس ہمارے سامنے بتائی گئیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ لا اور یہ قانون مرتب ہوا کمپائلڈ ہوا اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے نہیں کیا اس کو ایک لفظ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے نہیں کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے کر بھی نہیں سکتے تھے اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت دی اور اللہ کی دی ہوئی ہدایتوں کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام مسلمانوں کو اسے عمل کر کے دکھائے آپ قرآن مجید کی آیتوں کا پس منظر اور شان نزول پڑھیں تو اس پس منظر اور شان نزول میں مل جائے گا معاملہ کی یہ آیت فلا مسئلے کے بارے میں نازل ہوئی کوئی آئے مسئلہ پوچھنے کے لیے یا کہ اللہ کے رسول میں کیا کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلومات اللہ کی طرف سے جدی ہوئی تھی اس کی بنیاد پر فوراں بتایا اور کسی مسئلے میں خاموشی اختیار کی انتظار کرو یہاں تک کہ کوئی نہ کوئی آیت نازل ہو جاتی تو اس سے بات ثابت بھی ہوتی ہے اور یقینی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ہر شریعت کے ہر حصے کو اللہ تعالیٰ کے دی ہوئی ہدایات جس کو وحی کہا جاتا ہے اس کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل میں لا کر کے اسے انجام دیا شریعہ کے معاملات دو طرح سے پورے کرائے گئے یہ بھی حکمت ہمارے سامنے رہنی چاہیے شریعہ کو اس دمانے میں کمپائل کرائے گیا جو دو طرح سے کرائے گیا ایک دو ہے پوزیٹیو طریقہ بھی اور نگیٹیو طریقہ بھی اپنایا گیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے امام المعصومین تھے گناہ کا تصور بھی نہیں تھا تو آپ کی عملی زندگی میں وہ معاملات جو تازیرات سے تعلق رکھتے ہیں جو حدود سے تعلق رکھتے ہیں وہ کیسے لائے جا سکتے تھے وہ بھی تو عملی طور پر آنا چاہیے تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ساتھیوں کے ذریعے سے کروایا جو عام انسان تھے اور ان سے وہ کروا کر کے پھر ہمارے سامنے مثال پیش کروایا دو مثالیں آپ کے سامنے بہت مشہور ہیں شادی شدہ شخص زنا کر لے اللہ سب کو محفوظ فرمائے تو اس کی سزا پتھر مار کر کے ہلاک کرنا ہے کس کے واسطے یہ بھی ذہن میں رہے یہاں پر بھی کنفیوزن نہ ہو کہ کسی نے بھی محلے میں ایسا جرم کر دیا تو بس پتھر مار مار کے ختم کر دیا ایسا نہیں وہ سارے اصول ہمارے سامنے رہنے چاہیے اسلامی حکومت کے لئے اب اسلامی حکومت کے لئے یہ قانون کیسے بنتا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے واسطے ایک حضرتِ مائز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے ایک صحابی تھے ان سے یہ گناہ ہو گیا اب گناہ ہو گیا تو گناہ ہونے کے بعد انہوں نے کنفیشن کیا آکے اعتراف کیا سامنے سے آئے اور آکے کہا حضور مجھے غلطی ہو گئی ہے مجھے سزا دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پھیر لیا پھر سامنے سے آئے پھر چہرہ پھیر لیا چار مرتبہ چار طرف سے جب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ان کو رجم کرنے کا پتھر مارنے کا حکم دیا اور اس کے بھی تفصیلات ہیں یہ فقہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور اس مسئلے کے بعد جب وہ شہید ہو گئے جب ان کا انتقال ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ مائز نے جو توبہ کی ہے اگر اس توبہ کو پورے مدینے پر باٹ دیا جائے تو پورے مدینے کی مغفرت کے لئے کافی ہو جائے یہ مثال کیا سمجھاتی ہمیں کہ اگر یہ واقعہ اس زمانے میں نہ پیش آیا ہوتا تو سوچئے کہ اس لا کو عمل میں لانے کے واسطے ہم کتنے مسئلہوں میں بڑھتے اور کس کس قسم کی باتیں کرتے واللہ عالم ایسے ہی فاطمہ نام کی خاتون جو مخزومی تھی اور بڑے گھرانے کی تھی چوری ہو گئی اور ایسی چوری ہو گئی جس کے اوپر ان کا حد جاری ہونا تھا اور ہاتھ کٹنا تھا اگر یہ نہ ہوا ہوتا تو بعد میں کیا ہوتا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارش بھی پیش کی گئی کھاتے پیتے اچھے گھرانے کی ہے ماف کر دیا جائے تو اس گھرانے پر اثر پڑے گا تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تاریخی جملہ استعمال فرمایا تھا کہ خدا کے قسم فاطمہ بنت محمد بھی ایک عمل انجام دیتی تو میں اس حد کو جاری کر کے رہتا اس سے کیا شریعت میں مثال مل گئی شریعت میں یہ مثال مل گئی کہ اس طرح کے معاملات جب پیش آئیں تو کیا کرنا چاہیے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ترتیب پائی چیزیں اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو جاننے والے کون لوگ تھے وہ عشر مبشرہ تھے اور عشر مبشرہ میں بھی کون لوگ تھے سب سے زیادہ خلفاء راشدین تھے چار خلفاء راشدین یہ تھے اور اسی طرح سے تین چار لوگ اور تھے حضرت عبداللہ ابن عباس تھے حضرت انس جو دس سال تک ان کی خدمت میں رہتے وہ تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ تھی جو گھر کے اندر کے معاملات شوہر بیوی کے جو روابط ہوتے ہیں معاملات ہوتے ہیں وہ لا جاننے والی تھی اور ایسے ہی حضرت حضیفہ ابن یمان جو رازدار رسول کہہ جاتے تھے جس سے حضرت عمر پریشان ہو کے پوچھتے تھیرے یار بتاؤ حضور نے تو تمہیں تو منافقوں کے نام بتایا ہے نا اور تم سے راز رکھنے کی بارے میں کہا ہے میرا نام تو نہیں بتایا نا میرا نام بتاؤ حضرت یمان بتاتے نہیں تھے حضرت حضیفہ یمان بتاتے ارے بھئی حضرت بتا دو بتا دو سفارش کرتے تھے بلاخر یک اچھا یہ بتا دو میرا نام تو نہیں ہے نا جب انہیں پتا چل گیا میرا نام نہیں تو بڑی تسلی ہوئی تھی حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ تھے حضرت زید ابن سابد رضی اللہ تعالی عنہ تھے یہ جو حضرات تھے یہ حضرات مزاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شناور اور جاننے والے تھے اور اس میں بھی سب سے بڑے سرخیل سیدنا حضرت ابو بکر صدیق سیدنا حضرت عمر فاروق سیدنا حضرت عثمان سیدنا حضرت علی رضی اللہ رضی اللہ علیہم اجمائین تھے انہوں نے دیکھا تھا کہ اگر ایسا مسئلہ پیش آتا تو حضور کیا فیصلہ کرتے تو لہٰذا حضور کے زندگی میں جو ترتیب ہوئی اس حضور کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ان چاروں صحابہ کرام نے اپنے دور میں تیس سال کا زمانہ ملا اور اس تیس سال میں اسلام عربین علاقے سے نکل کر عجمی علاقوں تک بھی پہنچ گیا گویا پچیس تیس زبانیں اور بولیوں تک پہنچ گیا وہ چائنہ بارڈر تک پہنچا ارمینے آزربائیجان تک پہنچا سندھ اردنستان اور بلوچستان اور کابل یہاں تک کی قرنوش تک پہنچا اور ادھر دیکھئے مراکش کے جنگلوں سے ہوتا ہوا جو ہے نکل کر کے اسپین تک جا کر پہنچا اور پھر سودان اور اس کے نیچے حبشہ تک جا کر پہنچا تو تیس سالوں کے اندر ان صحابہ کرام نے اس اسلامی اللہ اور اس قانون کو ایمپلیمنٹ کر دیا عمل میں لا دیا اور اس طرح سے عمل میں لایا گیا کہ اس کے مقابل میں کوئی قانون پہلے سے تھا بھی نہیں جو لوگوں کی ایکول اور برابر کرتا لہٰذا پوری بڑی سوسائٹی نے یعنی اس علاقے اس زمانے کی سپر پاور نے پورے علاقوں کے لیے یہ قانون لازم کر دیا اور لوگوں نے اس پر عمل کیا ہر طرح سے عمل کر آئے گا جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک فیصلہ کیا گیا قہد سالی کا زمانہ ہے لہٰذا چور کی ہاتھ کا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا صدا کو منسوخ کیا کچھ دنوں کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قوانین شریعت کو جو اپلائی کیا ہے اس کو پڑھنا چاہیے جب تر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ ہم نہ پڑھیں تو قوانین شریعت کے امپلمنٹیشن نہیں پڑھ سکتے اور سب سے بہتر تو اللہ مشیب لی نومانی نے الفاروق کے نام سے اردو میں جو لکھ دیا ہے وہ سب ہم سب کے پڑھنے کے قابل اور اس کا تذکرہ پہلے بھی آ چکا ہے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تو چھے سو ساٹھ کا زمانہ ہو گیا چھے سو ساٹھ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بات کا تیس سال کا زمانہ اس تیس سال میں اسلامی لاسلامی قانون کیا ہوا پوری دنیا کے ایک بڑے تمدن اور تہذیب والے حصوں تک پہنچ گیا سن چھے سو اکسٹھ سے لے کر کے سن سات سو پچاس کے درمیان میں جب بنو امیہ کا دور تھا تو اس زمانے میں اس شریع اللہ کے انڈر میں علوم اور علوم کی شاخیں نکلنے لگیں اور اس شاخوں پر مسلمانوں نے عمل کر کے ایڈوکیشن فر آل کرتے ہوئے دنیا کے اور حصوں تک پہنچایا قسطنطنیہ تک یعنی موجودہ استمبول وہاں اور اس کے آگے یورپ کے تک کے علاقوں تک اسلام پہنچتا رہا اور اس طرح کے جو بڑے بڑے سی پسالار تھے حضرت اقبہ ابن نافع جنہوں نے دریا میں بحر احمر میں اپنا گھوڑا ڈالا تھا اور کہا تھا کہ خدایہ مجھے پتہ چلتا کہ تیری مخلوقات وہاں ہے تو وہاں پہنچتا اور یہی بات محمد فاتح کے نام سے بھی مشہور ہے جس کو اللہ میں اقبال نے کہا تھا کہ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بہر ظلمات میں دوڑا دی گھوڑے ہم نے تو جہاں بھی مسلمان پہنچا مسلمان نے ان پانچوں چیزوں پر برابر عمل کیا یہ بات ذرا غور کرنی کی ایسا نہیں تھا کہ ایک سیکٹر کو چھوڑ دیا عقیدہ اور اخلاق کے بارے میں خلیفہ کے لیے بھی وہی حکم تھا جو ایک چپراسی اور جھاڑو دینے والے کے لیے حکم تھا معاملے کے بارے میں خلیفہ کے لیے بھی وہی حکم تھا جو ایک چپراسی کے لیے تھا ریسورس کا فائدہ اٹھانے کے لیے سب کے لیے ایکول معاملہ تھا اور سب کے لیے برابر معاملہ تھا اور اسلامی لا اور اسلامی قانون جو ہے عمل میں آتا چلا گیا اور اسلامی لا اور اسلامی قانون جو دنیا میں سب سے زیادہ ترقی کا زمانہ تھا جس کو یورپ بھی مانتا ہے وہ تھا ساتھویں صدی عیسوی سے لے کر کے چودہویں صدی عیسوی کے درمیان کا جس میں ٹیکنالوجی کسی الیکٹرسٹی کے محتاج نہیں تھی جس میں ٹیکنالوجی کسی جو ہے وہ جی پی ایس سسٹم کے محتاج نہیں تھی اور ہر وہ ترقیات عالم اسلام میں موجود تھی گولڈن ایج کے نام سے جو انسان کو آگے سے آگے بڑھانے کے لیے کافی تھی اس وقت شریع اللہ کہیں نہیں ٹکرایا کسی سے نہیں ٹکرایا شریع اللہ نے کبھی شریع اللہ کے تحت آ کر کے عورتیں بھی بہت پاورفول ہوئیں یہاں تک کہ آج بھی آپ پڑھ لیجیے نٹ کے اوپر آپ کو مل جائے گا کہ پریکٹیکلی عاملی طور پر جو سب سے پہلی یونیورسٹی تھی جو یونیورسٹی کی صحیح شکل کہی جا سکتی ہے صحیح انداز میں کہی جا سکتی ہے وہ فاطمہ الفہری کی جو ہے مراکش میں قائم کردہ جامعہ قذوین تھی وہ خاتون میں قائم کیا تھا یعنی عورتیں بھی اتنی پاورفول تھی لیکن شریع اللہ پر پورا عمل تھا نہ برقہ نے ان کو روکا نہ شریع اللہ نے ان کو روکا اور یہاں تک کی جو آسٹرولیب کا معاملہ ہے جو اس زمانے کا جی پی ایس سسٹم کہا جاتا تھا اس میں بھی خواتین بہت آگے تھی مریم آسٹرولیبی کا نام کتابوں میں مشہور ہے یہی ایک نہیں ہزاروں ایسی خواتین مل جائیں گی جو لا میں ایڈمنسٹریشن میں اور قانون کے معاملے کے اندر سائنس اور ٹیکنالوجی کے معاملے میں مردوں کے شانہ بشانہ بلکہ کہیں کہیں لیڈ کرتی تھی وہ مگر کہیں شریع اللہ ان سے ٹکرایا نہیں کرتا تھا حرون رشید کی بیوی زبایدہ حضرت نومان ابن ثابت کی بیٹی حنیفہ جن کے نام سے امام ابو حنیفہ مشہور ہو گئے وہ امام ابو حنیفہ ان کا نام ابو حنیفہ نہیں تھا حضرت امام ابو حنیفہ کا نام نومان تھا لیکن ان کی بیٹی ایسی انٹیلیکچول تھی ایسی ذہین تھی کہ بیٹی کے نام سے وہ مشہور ہو گئے ابو حنیفہ حنیفہ کے اببا یہ خواتین کا کردار تھا لیکن جیسے ہی پندرہویں صدی شروع ہوئی پندروی صدی جب شروع ہوئی اور عالم اسلام پر انجماعت تاری ہوا جس کو کہا جاتا ہے کہ ذہنی طور پر انسان سو جانا ذہن و دماغ سے جب مسلمان سو گیا اور سونے کے نتیجے میں سال ڈیڑھ سو سال سے یہ نیت تاری ہو رہی تھی بیلنس بگڑ گیا ایمان اور عقیدے کا معاملہ معاملے کا معاملہ بیلنس بگڑ گیا کہ شاہی خاندان کچھ بھی کرو اس کے اوپر کوئی سزا نہیں ہے اور نیچے والا کچھ بھی کرو چھوٹے چھوٹے معاملے میں اسے مارا جائے جیسے آج ظلم ہو رہا ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ اریسٹوکرائسی کہا جائے اور ظلم اور تانہ شاہی کا معاملہ کہا جائے یہ جب تانہ شاہی عالم اسلام میں آ گئی اور لا اور قانون کو ان کے لئے کچھ کیا جانے لگا تو بیلنس بگڑنے لگا اور یہ جب بیلنس بگڑا اور بگڑنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے بندوں نے اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کی کبھی ابن تیمیہ کے نام سے کھڑا کیا کبھی ابن قیم کے نام سے کھڑا کیا کبھی شیخ عالم سر ہندی کے نام سے کھڑا کیا لیکن شاہان مملکت نے جب اسے مانا نہیں تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہی حکم عطا فرمایا جو سورہ بنی اسرائیل میں اس سے پہلے نازل کر دیا گیا تھا کہ جب یہ سیچویشن تاری ہوتی ہے سوسائٹی کے اوپر تو پھر ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں وہ لیزر فیر گھو رہے ہونے دو اپنی زندگی میں مست رہتے ہیں اور جب مستیاں تاری ہو جاتی ہیں تو انہیں توڑ کر کے رکھ دیتے ہیں اور یہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے منگولیا سے ایک آنڈھی کو اٹھایا اور منگولیا سے توفان اٹھا چنگیز خان کے نام سے اور چنگیز خان نے اطراف میں آ کر کہ ایسا شیک کیا عالم اسلام کو کہ سبھلہ مشکل ہو گیا پھر بھی اللہ نے ایک موقع دیا پھر بھی عالم اسلام سبھلہ نہیں تو اس کے چند سالوں کے واسے ہلاکو خان کے نام سے بغداد میں گھسایا اور بغداد میں گھسا کر کے جو تباہی آئی وہ بارہ سو اٹھاون میں جو تباہی آئی ہلاکو خان نے ایٹ سے ایٹ بجا دی اور بغداد سے لے کر کے شام تک کا علاقہ کروڑوں انسان مارے گئے کروڑوں انسان مارے گئے کہ جب مستعصم باللہ جو خلیفہ بغداد تھا اس کو مارا نہیں ہلاکو خان نے اس کی تذکرہ پچھلے سال کے اور بلائا اور بلانے کے بعد اس کی دعوت کی دعوت میں یہاں سے لے کر کے لمبی دوری تک زبردست خیوان اور دسترخان سجایا اور اس کے اوپر پردہ لگا دیا اس کے اوپر چادر سے ڈھک دیا اور اسے بلائا اور بلانے کے بعد سے چادر ہٹا کے کہا کھاؤ کھانے کی چیزیں نہیں تھی بلکہ جہاں تک نظر جاتی یہ وہ ہیرے جواہرات سونے اور اشرفیہ تھی جس کو جو ہے مستعصم باللہ خلیفہ اباسی نے جمع کر کے رکھا تھا کہا کھاؤ اس کو وہ حیران و پریشان ہوا تو کہا جم کھا نہیں سکتے تو جمع کیوں کیا تھا ارے اگر ان کو اپنی عوام میں بڑھ دیا ہوتا تو آج ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے نہ ہوتے اور اس کے بعد اس نے ایک بورے میں بھر کر کے جو اس کا حشر کیا ہے وہ حشر ایسے ظالموں کا ہوا کرتا ہے اندلوس میں سارے سات سو سال تک شریع اللہ پر عمل کر کے کوئی ڈس بیلنس نہیں ہوا تھا لیکن حکومت کو اجارہ داری سمجھا جانے لگا کہ باپ جو کچھ کر لے بیٹا جو کچھ کر لے حکومت کچھ نہیں کر سکتی ہے جیسا کہ آج پولٹیکل سسٹم والے کر رہی یہی نظام جب آتا ہے تو یاد رکھئے کہ جب یہ نظام آتا ہے تو اللہ کے عذاب کا کوڑا مہاماریوں کی شکل میں برستا اور یہ مہاماریوں کی شکل میں یہ حکام کی وجہ سے ہے اور جب حکام اور عوام دونوں اس قسم کے ہو جاتے ہیں تو مہاماریوں در مہاماریوں آتی اور ایسے ہی ہوا اندلوس کے اندر اور اندلوس کے اندر عذاب کا کوڑا اس طرح سے برسا کہ فریڈرینڈ اور ملی کا ازبیلہ کی شکل میں چودہ سو بانبے میں جھاڑو پھیرا گیا مسلمانوں کے اوپر اور ابو عبداللہ جو اصل میں ساز باز کر رہا تھا وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے مگر اپنے آپ کو بھی نہیں بچا سکا اور جب جانے لگا اور اس پہاڑی سے پلٹ کر کے شہر کو دیکھ کر کے رونے لگا تو اس کی ماں نے گریبان پکڑ کے جب تو مردوں کی طرح شہر کو بچا نہیں سکا تو یہ عورتوں کی طرح رونے سے تجھے فائدہ کیا ہے اس کے بعد کیا ہوا عالم اسلام انجماعت تاری ہو گیا اور جب یہ انجماعت تاری ہوا تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ چیزیں وہی کے وہی رک گئی اور ایسی رکی کہ علمہ اقبال نے جو اس کی ترجمانی کی ہے کہ لے گئے تسلیس کے فرزند میراس خلیل تسلیس کے فرزند مطلب کرسچنس میراس خلیل کا مطلب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو وراست تھی وراست کیا تھی دین حنیف لے گئے تسلیس کے فرزند میراس خلیل اقلہ محو لبے تماشائے بام ابھی ابھی حیرانی ہے کہ ہو کیا گیا عالم اسلام سو گیا اس بیچ میں گیارویں صدی سے لے کر کے تیرہویں صدی چودہویں صدی کے درمیان میں کروسیڈ وارس بھی ہوئی تھی کروسیڈ وارس میں یورپ کا بڑا حصہ عالم اسلام میں تین سو ساڑھے تین سو سال تھا اور یہاں اس نے سائنس دیکھا ٹکنالوجی دیکھا اور بغداد کے دارو ترجمے میں آ کر ان کے سکولرز نے تعلیم حاصل کی اور انہیں احساس ہو گیا کہ ہم غلط ہیں جب غلطی کا احساس کسی کو ہو جاتا ہے تو اپنی اصلاح کرتا ہے جب یہ مزاج پیدا ہو جاتا ہے کہ پیدرم سلطان دود میرے اببا ایڈمنسٹریٹر ہیں اور پرنسپل ہیں ٹیچر کیا کر لے گا تو وہ اس کے بارے میں لکھ لینا چاہیے کہ بھیک مانگے گا وہ اسے بھیک بھی نہیں ملے گی یہی ہوا عالم اسلام کے ساتھ کہ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم ہمارے آباؤ آباؤ اجداد یہ ہیں یہ ہیں یہ ہیں یہ ہیں اور ہمارے پاس یہ دولت یہ سرمایہ ہمارے گھر میں لاکھوں کی لیبریری لیوارٹی اور یہ ہے یورپ آنکہ مانگ رہا ہے ہمیں دینا ہے یورپ لیتا چلا گیا لیتا چلا گیا ساڑھے تین سو چار سو سال کے اندر یورپ گیا اور جاگا تو وہ ڈسٹریل ریولیشن لے کر آیا گرین ریولیشن لے کر آیا وائٹ ریولیشن لے کر آیا اس نے ہماری لینئر موشن اور مشینوں کو لے کر پہیہ بنا لیا اور اس پر وہ دور پڑا اور دورتے دورتے جو ہے اتنا تیز اتنا دور نکل گیا کہ دور نکلتے نکلتے اس نے اپنا ایک قانون بنا لیا ہم سے قانون نہیں لیا اس نے ہم سے علم لیا نالیج لیا مگر قانون اور شریعت دینے کے اندر اس وقت ہم سو گئے علماء کی بعض چھوٹی موٹی تعداد نے اسے محنت کرنے کی کوشش کیا مگر یہ ہو نہیں سکا اس وقت عالم اسلام میں اس وقت عالم اسلام میں تین بڑی طاقتیں تھی تین بڑی طاقتیں تھی چھوٹی طاقت نہیں تھی نمبر ون ہندوستان کی مغلیہ سلطنت خاص طور پر اکبر کا جب زمانہ آیا تو جو اکھنڈ بھارت اب نام لیا جاتا ہے جس کو کر نہیں سکیں گے کبھی ہے جس انداز سے کرنا چاہتے اور کر بھی نہیں سکیں گے ظلم پہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اکبر کے زمانے میں اکھنڈ بھارت تھا پانچ ممالک آج اس کے اندر میں مصر کی فاطمی حکومت جس کے پاس افریقہ کا ایک آدھا حصہ تھا اور سلطنت عثمانیہ جس کے اندر دیکھا جاتا تو دس بارہ ممالک آج نظر آتے تینوں بڑی سلطنتیں تھی لیکن ذہن کی تنگی کا اور اس کے ڈکلائن اور زوال کا یہ حال ہو چکا تھا کہ نالج اور سسٹم کے معاملے میں جو ہمارے اس کے پہلے کے بزرگ چھوڑ کے گئے تھے اس کے آگے کا ڈیولپمنٹ کرنے میں ہم ناکام رہے ہیں اس ناکامی کا نتیجہ یہ ہوا کہ یورپ تیزی کے ساتھ آگے بڑھنے لگا اور آہستہ آہستہ کر کے ہندوستان کا نظام تو پھائر تذکرے میں بات میں آئے گا چھیڑا جائے تو بات کا ہی اور نکل جائے گی بات کرتے ہیں یہاں پہ اس عثمانی سلطنت کا عثمانی سلطنت کی بات کرتے کہ عثمانی سلطنت نے آہستہ آہستہ کر کے یہ مزاج وہاں پیدا ہونے لگا کیونکہ حکام کا لیور اور میار اور مقام وہ نہیں رہا لہٰذا عوام نے اپنی راہ تلاشنا شروع کر دیا عوام نے اپنی راہ تلاشنا شروع کر دیا کہ یورپ کے اندر پریس وجود میں آیا پریس جب وجود میں آیا اور وجود میں آنے کے بعد حکام کی ضرورت تھی کہ اس پریس کی ایررز کیا ہیں غلطیاں کیا ہیں اس کو نظر میں رکھ کر کے حاکی میں وقت آگے بڑھتا اور پریس کو اپلائی کرتا حاکی نے وقت نے کچھ نہیں کیا تو پریس کی ایررز اور غلطیوں کو دیکھ کر کے کہ پریس میں شروع میں جو پیچیز آتی ہے ایررز غلطیاں ہوتی تو قرآن اسے چھپا تو قرآن میں غلطیاں ہونے لگی اور ہر چیز علماء برداشت کر سکتے ہیں قرآن میں غلطی نہیں برداشت کر سکتے ہیں لہٰذا قرآن کی ایررز کو غلطیوں کو دیکھتے ہوئے علماء نے یہ فتوہ دیا تھا کہ پریس سے قرآن نہیں چھپے گا قرآن کو چھاپنے کے لیے دین کی کتابوں کو چھاپنے کے لیے پریس نہیں لگایا جا سکتا اب یہاں پر کون غلط تھا کون صحیح تھا یہاں بیٹھ کے امجز نہیں کر سکتے کیونکہ وہ معلومات درکار ہیں جس کے لیے صحیح ججمنٹ کیا جائے لیکن یہ ہوا نتیجہ یہ ہوا کہ پریس سے یورپ کی کتابیں دھڑا دھڑ چھپ کر کے عالم اسلام میں آنے لگی اور اسٹامبول جو ہے وہ ترکی سلطنت کا ایریا تھا یورپ سے سٹا ہوا یورپ کا حصہ کتابیں آنے لگیں یہاں پہ ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابیں بڑی مشکل سے لکھی جانے لگیں سرمایہ ادھر سے آنے لگا اب ایڈیوکیشنل سسٹم آگے بڑھنے لگا ایڈیوکیشنل سسٹم ان کا ڈیولپ ہوا اور ڈیولپ ہوتے ہوتے بات آگے بڑھی اور آگے بڑھتے بڑھتے اٹھارہویں انیسویں صدی کا دور آ گیا اٹھارہویں انیسویں صدی کا جب دور آیا تو حکومت نے حکومت نے اپنی منمانی کے تحت اسلامی شریعت کو سمحال نہ پانے کی وجہ سے علماء کا سیکٹر الگ ہو گیا حکومت کا سیکٹر الگ ہو گیا اور نوجوانوں کا سیکٹر الگ ہو گیا جیسے آج ہے اب نوجوانوں کو یہ نظر آنے لگی کہ یورپ اتنی ترقی کر رہا ہے اس کی کالونیاں بن رہی ہیں برطانیہ نکلا تو ہندوستان تک چلا آیا اور جرمنی نکل رہا ہے تو وہ آگے بڑھنے کی فکر کر رہا ہے لہٰذا ان سے کچھ ہو نہیں سکتا ہے ہماری ترقی کی راہ کیا ہے ہماری ترقی کی راہ یورپ کو فالو کرنے میں ملے گی اسکرپٹ کو چینج کر لینا چاہیے یعنی رسم الخط کو تبدیل کر دینا چاہیے ایک ہزار سال سے اس سے ترقی رسم الخط کس میں تھا عربی زبان میں تھا عربی زبان میں تھا اور ہزاروں لاکھوں کتابیں اس کے اندر لکھی ہوئی تھی ریسلس تھی ٹیکنالوجی کی باتیں تھی اچانک حکومت نے فیصلہ کیا کہ رسم الخط اسکرپٹ کیا ہوگی اب رومن بن جائے گی انگلیش طریقے پر لکھی جائے گی دھڑا عام سے پورا کا پورا ترکی کیا ہوا جاہل بن گیا اب ایک کروڑ عوام ایک دن میں جاہل ہو جائے تو اس کو رومن سیکھنے میں زمانہ لگے گیا نہیں لگے گا اور سیکھا گا کہ اس سے وہ یورپ سے سیکھے گا اب یہاں سے شروعات ہوئی یورپ کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جب تعلیم حاصل ہوئی تو نظام گھر میں آنے لگا جب وہ نظام آیا تو یورپ چونکہ عورتوں کو باندیا اور غلام بنا کر کہ اس نے رکھ رکھا تھا خاص طور پر فرس والوار کے بعد جو سیچویشن سامنے آئی تھی جس کا تذکرہ بار بار ہو چکا اس کو ان میں مزے تھے فہاشیوں میں مزے تھے تو وہ نظام بھی آنے لگا یہ جا کر کہ ان کی نیونسٹیوں میں پڑھنے لگے اور اس میں سیاسی کارفرمائیاں بھی ہونے لگی پھر آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ جب رسم الختم نے تبدیل کر لیا ہے تو یہ لباس بھی ہمیں تبدیل کرنا چاہیے جب ترکوں نے یہ مزاج بنایا تو عربوں میں بھی یہ بات پیدا ہوئی کہ ہم کیوں ترکوں کے تحت رہیں ہم نحن عرب لا شرقیہ ولا غربیہ عربیہ عربیہ کنارہ اٹھنے لگا کہ عرب بھئی ہم ہیں ہم سے بڑھ کر کے کوئی نہیں ہو سکتا ہے لہٰذا نیشنلزم کا بہت سوار ہونے لگا قومیت کا قومیت شریعت سے اوپر بڑھ گئی شریعت سے اوپر بڑھ گئی اور نظام کون سا آ رہا تھا سیکولر ایڈوکیشن آ رہا تھا مغرب کا نظام آ رہا تھا اور مغرب کا نظام آیا لباس تبدیل ہو گیا اور تبدیل لباس کے بعد تین نسلیں گزری تین نسلوں کے بعد سے جب ینگ ترک پیدا ہوئے اور ینگ ترک کو لیڈ کرنے لگا مصطفیٰ کمال پاشا تو مصطفیٰ کمال پاشا نے یہ دیکھا کہ حکومت ذمہ دار نہیں ہے دین ذمہ دار ہے لہٰذا اس نے جب ڈومیننگ کیا اور جب مصطفیٰ کمال پاشا کا ڈومینیشن ہوا انیس سو تئیس اور چوبیس کے اندر اس نے سب سے پہلے جو روک لگایا وہ دین کا اور دینی تعلیم پر روک لگا دیا اور دین اور دینی تعلیم پر روک لگانے کے بعد سے جب اس سیکولر ایڈوکیشن کے تحت قوانین چلنے لگے تو بعد میں نیچے سے چیزیں جب شروع ہوئی تو ظاہر زبادہ کلیش ہوتا ہی ہوگا اسی کا اثر آج تک یہ ہے آج تک اس کا اثر ہے اور اسی اثر کے تحت آپ دیکھئے انڈونیشیا نے بھی وہی غلطی کی ملیشیا نے بھی وہی غلطی کی دنیا نے ان کو مانا نہیں اور غلام کے غلام بن کر کے رہ گئے آج نہ ادھر کے ہیں نہ وہ ادھر کے ہیں اور یہی غلطی بات میں چل کر کے مصر نے کی کہ انیس سو اسی اور اکیاسی میں جو اپنا ریفارمیشن کیا ریفارمیشن میں سائنس اور ٹکنالوجی پر جانا چاہیے تھا تو سب سے پہلا ریفارمیشن انہوں نے کیا کیا کہ دینی تعلیم کے سلیوز کو چینج کر دیں گے اب یہی قدم سعودی عرب نے اٹھایا ہے یہی قدم سعودی عرب نے اٹھایا ہے کہ دینی تعلیم کو جو سیکٹرز تھے جو ہر اسکول میں ہر مدرسے میں چاہے وہ مداری سے اسلامیہ ہو یا مداری سے اصلیہ ہو ہر سیکٹرز میں الگ الگ دپارٹمنٹس میں علوم پڑھائے جاتے تھے لہٰذا انہوں علوم کی دپارٹمنٹس کو کم کر کے تیاریاں ہو رہی ہیں پڑھانے کے طور پر کہ یہ سلیوز میں نہیں پڑھائی جائیں گی اور اس کو سلیوز میں نہیں پڑھائی جائے گا ریفارمیشن کا نام دیا جا رہا ہے ریفارمیشن کا نام دینے کے بعد یہ موجودہ شخص سے اس کے بعد کی جو نسل آئے گی وہ خود بخود اعتراض کر کے وہاں سے شریع اللہ کو ختم کرا دے گی یہ ہے انجماد یہ ہے مزاج یہ ہے معاملہ اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ اور سنت کیا ہے کہ جب ہمارے بندے ہے کہ میں اپنی دین کی حفاظت کے لیے دوسروں کو میں کھڑا کر لیتا ہوں اور جو دین کی میری حفاظت نہیں کر سکتے ان سے مجھے بھی کوئی مطلب نہیں ہے دنیا سے بھی کوئی مطلب نہیں ہے جن کے غلامی لی ہے وہ غلامی بنا کر کے رکھیں گے اور میری غلامی سے وہ آزاد ہو چکے ہیں تو مجھ سے کوئی مطلب نہیں ہے وہ نہ ادھر کے ہوئے نہ ادھر کے ہوئے جو ہم سب کا حال ہے یہ ہے ایک تاریخی جھلک اس کی تفصیلات آپ پڑھنا چاہیں تو محاضرات شریعت محمود غازی صاحب کی تفصیلات پڑھئی ماشاءاللہ بہت تحقیقی طریقے پر انہیں بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے جس کو ہم نے مختصرا آپ کے سامنے پیش کر دیا اب اگر ہم اپنے آپ کو اللہ کی بندگی میں لانا چاہتے ہیں تو پھر اس ریکوارمنٹ پر واپس آنے آ کر کہ فقہ اور احکام ایمان اور عقائد اس کے بارے میں ہمیں چرچے کرنے پڑیں گے تذکرے کرنے پڑیں گے عمل میں نانا پڑے گا اور عمل میں چیز لائی جائے تو اللہ تبارک و تعالی بہت رحم کرنے والے ہیں اور رحم کر کے ہی اللہ نے ہمارے لئے فیصلہ کیا ہے اور انشاءاللہ اس نسبت سے اللہ نے پسند کر لیا تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کون شخص کتنا آگے بڑھ سکتا ہے کتنا آگے چیزوں کو بڑھا سکتا ہے یہ کوئی ضروری نہیں ہے اللہ کے نظر میں اپنے گھر میں بھی ہم نے شریعت کو زندہ کر دیا تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے اللہ تعالی ہمارے بچوں سے بڑا کام لے لے اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم شریعت عطا فرمائے اور اسی فہم کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ و بحمدی سبحانک اللہ و بحمدک نشدو اللہ علیہ اللہ انتا نستغفروک و نتوبی علیک سبحان ربک رب العزتی عمائی صفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین